پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو پارلیمنٹ میں ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ ایک مرتبہ پھر ملک بھر میں جلسوں اور احتجاجی مزائروں کا اعلان کیا ہے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو پارلیمنٹ میں ساتھ ملائے جائے گا بجٹ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر مخالفت کا فیصلہ کیا ہے اور جالی حکومت عداد و شمار بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ خطے کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا جائے دفاعی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس میں ایوان کو اگاہ کیا جائے افواہیں ہیں پاکستان امریکی تیاروں کو ائر بیس مہیا کرے گا پاکستان کیا ممکنہ مشکلات سے دو چار ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کسی بھی قسم کے چیلنج کا سامنا نہیں کر سکتی موجودہ حکومت عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں ہے حکومت کی کرپشن اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے قانونی ماہرین کی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے سینیٹر آزم نظیر تارر اس میں شامل ہوں گے سینیٹر آزم نظیر تارر اس میں شامل ہوں گے